جائے گروہ جی سنگا جی آسوم وار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سنگا جی آسوم وار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ سپیشل سسنگ ہے سوم وار کا سپیشل سسنگ صرف اور صرف آپ کے لئے گروہ جی نے بلیس کر رہا ہے اگر آپ آج اس سسنگ کو سن لیتے ہو سنگا جی اس سسنگ کو سننے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے آپ میری بات مانو اس سسنگ کو پورا سنو یہ سوم وار کا سپیشل سسنگ ہے پورا سسنگ سننا دھیان سے سننا بیچ میں چھوڑ کر مت جانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کے بٹن آ رہے ہیں سنگا جی ان کو بھی آپ ضرور دبانا تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگت تک بھی جائے اور سنگت اس سسنگ کو سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب وینا آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں گروہ جی کی دیویہ شکتی آپ پریمت ہے اور ترک سے پرے ہے گروہ جی آج سنبھف کو بھی سنگا جی سنبھف کر سکتے ہیں جو چیزیں ایم پوسیبل ہوتی ہیں گروہ جی ان کو پوسیبل کر دیتے ہیں سنگا جی گروہ جی ساری پریشانی ختم کر دیتے ہیں گروہ جی نے میرے پریوار پر سنگا جی اتنی کرپا کری ہے اتنی کرپا کری ہے کہ گروہ جی کی کرپا سے ہی سنگا جی ہم اپنے جیون میں اتنی کٹھنائیوں سے سنگا جی ہم ویجے پا سکے ہیں یہ سب گروہ جی کی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر گروہ جی کے کیے گئے چمتکاروں کی ہم گنتی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پرتی دن وہ ہر روز سنگا جی ان لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں جو دیلی جو روز سنگا جی مطلب ایسے لوگ ہیں جو روز مطلب دکھ ان کے گھر میں چل رہے ہیں دکھوں کا سامنا کر رہے ہیں سنگا جی گھروں میں پریشانیاں چل رہی ہیں گروہ جی سب کے اوپر اپنی جو کرپا ہے سنگا جی وہ برساتے ہیں وہ بھگوان کا سوروپ ہیں اور بھگوان شیف کے افتار ہیں گروہ جی ساکشات شیف جی ہے سنگا جی میں گروہ جی کو بس اپنا آبھار وقت کر سکتی ہوں سنگا جی کیونکہ انہوں نے میرے اوپر اتنی کرپا برسائی ہے اتنی کرپا برسائی ہے سنگا جی میرے کو کافی سالوں سے سنگا جی استما کی شکایت تھی میرے کو استما تھا گروہ جی نے سنگا جی میرے اسمہ کا علاج منٹوں میں کر دیا منٹوں کے اندر اور پچھلے پندرہ سالوں سے سنگا جی میرے کو مطلب اسمہ تھا پندرہ سالوں سے سنگا جی میں ہر ایک ڈاکٹر کے پاس ہوئے تھی اور کئی ڈاکٹر نے تو میرے کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کا جیون آپ کی لائف بس تھوڑی سی باقی ہے کیونکہ سنگا جی اسمہ ہونے کے بعد جو لنگز ہوتے ہیں سنگا جی وہ پورے ویک ہو جاتے ہیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو میرے کو بھی سنگا جی ایسی شکایت تھی ہر روز سنگا جی دکھلو دی ہی رات کو سونے میں اتھنے میں سنگا جی بہت زیادہ پرابلم تھی مطلب میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا سنگا جی اور سارے علاج کروا لیئے آئیورویدک اور جو ہوتا ہے سنگا جی ایلوپیتھک مطلب سارے علاج میں نے کروا لیئے سنگا جی ہوموپیتھک وغیرہ سب کچھ کروا لیا تھا پر کسی بھی علاج سے میرے کو فرق نہیں پڑ رہا تھا دن با دن سنگا جی میرے انکل بھی میرے کو بول رہے تھے کہ دن با دن جو آپ کی ہیلتھ ہے نا وہ خراب ہوتی جاری ہے جو دوائیاں ہیں وہ اثر کرنا کم کرتی جاری ہیں پہلے سنگا جی شروع شروع میں دوائیاں اثر کر رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے خوب دوائیوں نے میرے کو اثر کی ہے سنگا جی پہلے مجھے ارام بھی آئیتا تھا پر سنگا جی اب کچھ سالوں سے نا میرے کو آرام بھی نہیں آرہا تھا اور میری ہیلتھ مطلب خراب ہوتی جارہی تھی ایک بار کیا ہوتا ہے سنگا جی میں آپ کو بتاتی ہوں پلیز آپ سسنگ کو نا لائک کر دیجئے ایک باری کیا ہوتا ہے سنگا جی میرے انکل نا بڑی مطلب سرچ کر کے لوگوں سے پوچھ کر اپنے دوستوں سے پوچھ کر ایک ڈاکٹر مطلب سرچ کیا کہ اس جگہ پہ دلی میں ہی سنگا جی اس جگہ پہ ایک ڈاکٹر ہے آپ مطلب ان کو دکھاؤ وہ استما کا علاج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں مطلب ہاتھ میں بڑی ان کے شکتی ہے ان ڈاکٹر کے بڑی شکتی ہے ہاتھ میں تو ایک باری آپ ان کو دکھا لو میں نے کہا اتنے ڈاکٹر کو دکھا لیا بڑے بڑے ایمز کے ہسپٹل کے بڑے بڑے سنگا جی ایسا مطلب پرائیوٹ ہسپٹل کے مطلب ڈاکٹر کو بھی دکھا چکی تھی میں سب نے یہی بول دیا تھا کہ یہ دوائی کھا لو اور کئیوں نے بول دیا تھا کہ آپ کی لائیو بس کچھ سالوں کی ہے اس کے بعد آپ کی ڈیرٹھ ہو جائے گی آپ ختم ہو جاؤ گے سنگا جی بلکل صاف میرے کو ڈاکٹر نے بول دیا تھا بلکل کلیر تو جو ایک مطلب ڈاکٹر تھے جو میرے انکل نے سرچ کیا سنگا جی میرے انکل نے اپنے آپ ہی ان ڈاکٹر سے اپوائیمنٹ لے لی کہ میں آ رہا ہوں اپنے آنٹی کو لے کر سنگا جی میں جیسے وہاں پہ پہ پہنچ میں نے پہلے بڑا منع کیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی پر میرے انکل سنگا جی جتے کرنے لگے کہ نہیں دکھا لو ایک بڑھ دکھا لو ہو سکتا ہے علاج اب وہاں سے آپ کراؤ تو آپ کو مطلب ارام آ جائے آپ کا سمتھ ٹھیک ہو جائے سنگا جی میں چلی گئی وہاں پہ جیسے ہی میں گئی سنگا جی سامنے گروہ جی کا سوروپ تھا جو وال تھی سنگا جی وہاں پہ نا جو دیوار تھی پلکل سامنے کی طرف گروہ جی کا سوروپ میں دیکھ کے بڑی خوش ہوگی مجھے لگا اچھا یہ ڈاکٹر بھی مجھے لگتا ہے گروہ جی کو مانتے ہوں گے میرے انکل نے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر نہیں مانتے ہوں گے جو باہر یہ جو ایسے کمپورڈر بیٹھے ہوئے نا جو یہ مانتے ہوں گے گروہ جی کو میں نے کہا سنگا جی چلو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم باہر انتظار کرنے لگے سنگا جی ایک پیشنٹ اندر تھا تو وہ پیشنٹ جیسے باہر آیا سنگا جی میرا نمبر لگ گیا اب میں جیسے ہی اندر گئی سامنے سے سنگا جی ڈاکٹر نے میرے کو خود کہا ہے ان ڈاکٹر صاحب نے جی گروہ جی میں نے بھی کہہ دیا جی گروہ جی میرے انکل نے بھی بول دیا جی گروہ جی سنگا جی انہوں نے میرا علاج تو کیا ہی کیا انہوں نے میرے کو بتا ہے کیا بتا دیا کہ دوائیاں وغیرہ سب چیزیں آپ کر دو بند بس آپ کو کچھ ٹائم دوائیاں کھانی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اور سنگا جی مطلب ایک سے دو مہینے کے اندر ہی میرا جو اسمہ سنگا جی اتنی کرٹیکل جو میری حالت تھی سنگا جی وہ ان ڈاکٹر صاحب نے بلکل ٹھیک کر دیا سنگا جی میرے کو آج کی ڈیٹ میں کوئی مجھے کہا نہیں سکتا کہ آپ کو کبھی اسمہ تھا اب بلکل سنگا جی اسمہ نہیں ہے میرے کو بلکل بھی کوئی دکھت نہیں ہوتی نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں کبھی بھی سنگا جی نہ صبح نہ شام مطلب ایک طریقے سے میرے بلیس کر دیا سنگا جی بلیس کر دیا گروہ جی نے میرے کو اب سنگا جی میرا اسمہ تو ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو ایک بات اور شیئر کرتی ہوں آپ سے جو دوسرا چمتکار ہے سنگا جی میری مطلب شادی وہ میں نہ کافی سال ہو گئے تھے پر سنگا جی میرا نہ کوئی بچہ نہیں تھا تو گروہ جی نے سنگا جی میں آپ کو دھاتی ہو میرے کو کیسے بلیس کرا گروہ جی تب سنگا جی بڑے مندر میں بیٹھے ہوئے تھے مطلب گروہ جی چولے میں تھے میں گروہ جی کے پاس گئی سنگا جی گروہ جی کی بلیسنگ لی اور گروہ جی نے میرے کو سامنے سے بولا نہ میں نے گروہ جی کو کچھ کہا نہ بتایا نہ کچھ شیئر کیا گروہ جی نے میرے کو سنگا جی اپنے آپ بولا میں نے تمہیں بیٹا دیا اور جلد ہی سنگا جی مطلب پانچ سے سات دنوں کے اندر ہی سنگا جی گروہ جی نے میرے کو ایک گوڈ نیوز میرے کو سنگا جی مل گئی کہ بس اور کچھ ہی مہینوں کے اندر سنگا جی گروہ جی نے میرے کو بیٹا بلیس کر کے دیا تو ان کی اتنی کرپا ہے سنگا جی اتنی کرپا ہے کہ میں کیا کیا شیئر کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو باتیں اتنی ہیں کیا کیا شیئر کروں سات سنگی اتنے ہیں کیا کیا شیئر کروں صبح شام ان کی کرپا ہو رہی ہے پورے پریوار پہ ہو رہی ہے سنگا جی مطلب ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کرپا آج سے پانس سال پہلے بھی تھی دس سال پہلے بھی تھی آگے بھی رہے گی سنگا جی کیونکہ ہم سب گروہ جی کی سنگت ہیں گروہ جی کو ماننے والے ہیں تو ان کی کرپا تو ہمیشہ رہے گی ان کی سنگت کی اوپر چاہے ہم بھٹک جائیں راستے سے ادھر ادھر ہو جائیں پر سنگا جی گروہ جی مہاراج ہمارا کبھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے ایک بار ہی اگر انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا نا سنگا جی پھر تو وہ آپ کو تاریں گے ہی تاریں گے سنگا جی جیسے آپ دیکھ لو میرا آسمہ ٹھیک کیا میرے کو بیبی بلیس کر کے دیا لائک کر دینا شیئر کر دینا نیچے بٹن آرہے ہیں دونوں جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی اوم نمس شیوائے شیب جی صدا سہائے اوم نمس شیوائے گروہ جی صدا سہائے اوم نمس شیوائے شیب جی صدا سہائے اوم نمس شیوائے گروہ جی صدا سہائے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی کا بہت بہت شکرانہ صبح شام شکرانہ سنگجی میں کرتے ہوں آپ بھی خیاء کرو جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی سنگجی سنگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلیس گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگجی